اسلام علیکم دستو میں ہوں ابو بکر اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے ماری ویڈیوز کو نوٹکیشن آپ دوستو پر سب سے پہلے پونٹ سکیں اور ہم کیا کریں سبسکرائب تو سبسکرائب کریں گوڑ اب آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو جو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے دوستو آپ نے بچے کا ناپ لینے کیجئے سب سے پہلے آپ اسنا کندے جو جہاں سے آپ کا کندہ سٹارٹ ہوتا ہے بلکل میں نے جو میرمنٹ کی بڑے بچے کی ناپ پتی کا کار بتایا تھا بلکل آپ نے سیم اڈاب کرنا ہے اور جو بچے کا یہ جو گوڑوں ہوتا ہے یہاں تک آپ نے اس کو اپنے چٹیپ کو لے کے آنا ہے تو میں یہاں تک لے کے آتا ہوں ابھی یہ جو ارم نے کمیز پہنی ہوئی ہے تھوڑی سی شارٹ ہے تو اس کو ابھی انہیس ہے تو ہم اس کو بڑھا کے بیس سنچ کا دیتے ہیں بیس سنچ ہمارا ارم کا گوڑوں تک ناپ آ رہا ہے اس کے بعد دوستو بیس سنچ ہماری لیند آ گئی اس کے بعد دوستو ہمارا جو اگلا فرسیجر ہے وہ ہمارا تیرے کا آ جاتا ہے تیرے کے لیے ہمیں یہ ہڈی ہوتی ہے یہاں سے لے کے دوسری ہڈی تک میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک ناپ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ارم کا جو ناپ آ رہا ہے وہ تقریباً ساڑے دس انچار ہے یہ جو کرتا بنا ہوئے ہیں یہ کرتا تھوڑا سا ہیلتی بنا ہوئے ہیں تو بڑھنے والا بچہ تھا اس لیے میں تھوڑا سا فرابتو رکھا تھا لیکن اب میں ناپ جو ہے وہ تھوڑا سا پراپر کروں گا تاکہ جب یہ کرتا تیار ہو جائے تو آپ کو خوبصورت لگے ساڑے دس انچیں اس کی کرتے کی تیرے کی لمائی آ رہی ہے تو ان ساڑے دس انچ لمائی رکھیں گے اسی طرح دوستو آپ نے یہ جو تیرہ ہے یہاں پر یہاں سٹارٹ گیا یہاں سے لے کے ادھر سے نیچے تک آپ نے بازو ناپ لینا ہے تو ارم کا بازو جو ہے وہ تقریباً یارہ انچ آ رہا ہے تو آپ نے یہاں تک یارہ انچ ہماری نمائی فائنل ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اگلا جو سٹپ کرنا ہے ٹوٹل چھاتی بے شک ناپ لیں تو وہ بہتر ہے نہیں ناپنا چاہتے تو آپ کی مرضی اکیس انچ ارم کی چھاتی آ رہی ہے اور اس کا جو ہاف ہے وہ دوستو تقریباً یہ تقریباً چھے انچ آ رہا ہے تو یہ اس کا ہاف آ چکا اور اس کے بعد ہم نے اس کا گھیرا ناپنا ہے تو گھیرا ہمارا تیرہ انچ آ رہا ہے اور بین کی اگر میجرمیٹ آپ کریں تو ابھی تو ارم نے بین پہنا ہوئے تو یہ بین تقریباً پرفیکٹ بیٹھا ہوئے تو ہم اسی بین کی میجرمیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی کٹنگ اس کے مطابق آ جائے یہ دیکھیں دوستو بارہ ارم نے بین پہنا ہوئے ٹھیک ہے بارہ اس کی لمبائی ہے اس کے بعد دوستو ہم نے شلوار کی طرف بڑھنا ہے تو ارم نے انشاءاللہ پہنے ہو تو یہ دیکھیں ارم نے پٹیارہ شلوار پہنے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد اس پر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے ہوں گا یہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ویڈیوز دیکھیں گے تو ارم نے جس جگہ پہ شلوار پہنے ہوئے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں پہ منابتیں ہیں تو یہ تقریباً ارم نے ساڑھے سولہ سولہ انچ تقریباً ارم کی شلوار آ رہی ہے ٹھیک ہے سولہ انچ شلوار آ گئی اور اس کے بعد ارم کا جو پانچہ ہے وہ ساڑھے پانچ انچ پانچہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ پانچ انچ بھی رکھ ستے ہیں ساڑھے پانچ بھی رکھتے ہیں ارم کی جو ایج ہے وہ دوستو تقریباً اٹھائی سال ہے دو سال پانچ مد ساڑھے چار مد صرف ارم کی ایج ہے تو بہت ہی تیارہ میرا بیٹا ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کی آجیں کٹنگ بھی آپ کو سکھاؤں گا اور اس کی سٹشنگ بھی بتاؤں گا مزید اس پر ڈیزائننگ بھی آپ لوگوں بھی شیئر کروں گا کافی دوستو بھی فرمایش تھی کہ سر اس پر اپنے بیٹی کی میرمنٹ پر ناب لینے ناب لینے کے بعد آپ اس پر کٹنگ اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ آپ اگے بڑھتے ہیں اپنی کٹنگ کی طرف تو ارم کی آپ سے جو ریکویسٹ ہے اگر آپ نیو میرا چینل دیکھتے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبکر کیجئے اور انشاءاللہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی پوریش کوشش کریں گے اس پر کوئی چارجز نہیں ہیں سبسکرائب کے یہ ہے کہ آپ اور ہمارا ایک ریلیشن جڑ جائے گا اور اگر آپ ساتھ بیل کے ایکن کو دبائیں گے تو ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈی ہوگی اس کا نوٹکیشن آپ دوستوں پر سب سے پہلے پہنچائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکس فور ووچنگ سبسکرائب اینڈ ہیٹ دہ بیل آئیکن ارہم کونیکشنز تو جی دوستو اب ہم کٹنگ تک پہنچ چکے ہیں تو کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دو پیسوں میں یہ کرتا چوز کیا ہے تاکہ ایک تو آپ کو کیمرے کے لیے یہ ہمارے لیے بیسٹ اپشن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل بچوں کو کرتے مجھے پرسنلی طور پر بھی بچے جو کرتا پہنتے ہیں وہ ذرہتھوڑ سے ہے ان کے ڈریسنگ کے ساب سے کرتا ذرا اچھا لگتا ہے تو ارہم پر بھی کرتا کافی جاتا ہے تو اس لیے میں زیادہ تک کوشش کرتا ہوں کس کے لیے کرتا ہی بناتا ہوں تو بارہ حال میں انشاءاللہ آپ کو پراپر اس پر گائیڈ ڈین دوں گا آج تو ہم شلوار ارہم کے لیے ٹراؤزر وغیرہ اور اس کے ساتھ چوڑی دار پنیاما اور اس طرح اس طرح کی کمبنیشن بنا کے بھی آپ لوگوں کو ان چیزوں کے لیے بھی ٹرین تک کروں گا تاکہ آپ ایزی ہر چیز سمجھ سکیں تو دوستو یہ کرتے کا مراپس پیس ہے سب سے پہلے ہم شلوار کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کرتے کی طرف تو اتنا جو بچا ہوتا ہے جس کی لمائی بیس ہوتی ہے اور شلوار کا قریباً سر سول ہوتی ہے تو اب یہ آپ پر ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کسی ہیلتی شلوار سجسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ ہمارے پاس جو پیس ہے میں نے یہ پیسوں میں پیس سے لیا ہے تو یہ دکھوں میں اٹھائی سنچ اس کی لیندھ ہے تو چڑائی تو اس کی بہت ہے اس کے لیے تو انہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس پیس کی جو چڑائی ہم نے نکالنی ہے وہ پیس ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو باقی پیس ہے وہ زائم نہ ہو تو ہماری جو چڑائی ہے دوستو وہ ہم تقریباً اس نے بچے کی تقریباً دس انچے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ کرتے کھلے جو ہوتے ہیں وہ بچوں پر زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو درہا چونتے مغیرہ بن جاتی ہیں تو اس وجہ سے کرتا بچوں پر زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں سجسٹ کرتا ہوں کہ بچہ کھلا کھلا اگر کرتا پہنے گا تو وہ زیادہ فیوٹ لگے گا تو اس کے بعد دوستو ہم نے یہ جگہ بلکل سٹریٹ کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اپنی لمبائی کا تجین کرنا ہے شنوار کی جو ہماری لمبائی ہے ساڑے سولہ انچ ہے تو بڑے سیاز میں میں آپ کو بتایا ہوتا ہے سترہ انچیں ہم نے یعنی لمبائی میں ہم تین انچ پلس کرتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ بشک ڈھائی انچ بھی پلس کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس تیس اویلیبل ہے تو میں چلیں اس کو تین انچ ہی پلس کر لیتا ہوں تھوڑا سا نیفہ فالتو بنا لیں گے کیونکہ بچہ بڑھنے والا ہوتا ہے تو بعد میں اگر شنوار اگر چھوٹی ہو جاتی ہے تو بنا نیفہ تھوڑا کھول کے چھوٹا چھوٹا کا لیتا ہے تو آپ شنوار کی لیندھ بڑھا سکتے ہیں بہرحال اگر آپ ڈھائی انچ بھی بڑھائیں گے تو وہ اس میں بچے کے لئے آپ کے لئے وہ کمفرٹیبل سائز ہے تو ساڑھے سولہ انچ میں ہم نے تین انچ پلس کرنا ہے ساڑھے سولہ ساڑھے سترہ ساڑھ ساڑھے انیس انچ آ گیا تو ساڑھے انیس انچ پہ ہم نے اپنا نشان مارک کر لیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے جو اس کا گھیرہ ہے وہ ہم نے اس کا تیگین کا در دس انچ پہ ہم اس کا گھیرہ رکھتے ہیں تاکہ شنوار کھلی کھلی بنے تو اسی طرح آپ نے تھوڑھ سا نیچے بھی اسی طرح نشان لگا لینا ہے اور جو آپ نے آسن لکھنا ہے وہ آسن آپ نے اتنے بچے کے لئے ساڑھے آٹھ سے نو انچ لازمی ہونا چاہیے تاکہ بچہ ایزی ہو کر اٹھے بیٹھے اور وہ کھیل سکے کیونکہ یہ عمر بچوں کی کھیلنے کی ہوتی ہے تو اس میں اگر اس کی ڈریسنگ کھنفروٹیبل نہیں ہوگی تو بچہ تھوڑ سا لیزی لیزی فیل کرتا ہے تو اس وجہ سے ساڑھے نو انچ ہم اس کا تیار رکھتے ہیں تو آدھا انچ ہم نے آرسن کو جو نیچے گیا دین ہے اور ڈیرڈ انچ ہم نے اس کا نیپا بنانا تھا تو اس حساب سے ہم نے یار انچ اس کا آرسن رکھ لیتے ہیں کٹنگ سے پہلے اور جب یہ تیار آئے گا تو اس کے پر نو انچ آ جائے گا اس کے بعد دوستو ہم نے جو اس کا پانچہ ہے وہ پانچ انچ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے سلائیاں تو نہیں لگانے اس لئے آدھا انچ ہم اس پہ نشان لگا لیتے ہیں اس کے پانچے کے کھلائی کا جو آدھا انچ ہمارا آ جائے گا سلائی میں اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا جو آئی کی کٹنگ ہماری نالی کی اس کا آپ نے مارکنگ اپنی کر لینی ہے یہ ہماری مارکنگ ہو چکی اس کے بعد دوستو اب ہم نے اپنی شلوار کی کٹنگ کر لینی ہے بہت ایزی سا میتھڑ ہے میں آپ کو آسانک سا سمجھانے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ نے ایزر سے سلائی کو اندر کی طرف لے کے جانا ہے ساکہ آپ کی شلوار کی شے بچی بن جائے اور بچہ جب شلوار پہنے گا تو اس جگہ سے شلوار جھول نہیں مارے گی تو یہ ہماری شلوار نیمونی سی تیار ہو چکی ہے اس طرح آپ نے اس کو آسان دینا ہے اس طرح دو ہنچ دو سے ڈھائی ہنچ ہم نے اس کا آسان دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑھنے والا بچہ تھا اس وجہ سے میں اس کی ایکسٹرا کٹنگ کر رہا ہوں بے شک آپ ڈھائی ہنچ پہ اپنا نشان لگا لیں اور اسی طرح ہم نے نیچے آدھا ہنچ پہ ہم نے اپنا نشان لگانا ہے تو آدھا ہنچ پہ آپ ادھا نشان لگا لیں تاکہ آپ کی اس جگہ پر بکرم پیس ہو جائے دوستو اگر آپ ڈھائی ہنچ میں بڑھائیں گے تو بھی بہتر ہوگا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس طرح آپ اگر اس کا نیفہ بنا دیں گے ٹھوٹسا ایکسٹرا نیفہ بن جائے گا تو یہ جب آپ اس کو اگر بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر نہ بھی بڑھانا چاہیں تو کوئی اس میں مضائقل نہیں ہے کوئی پریشانی کی اس میں بات نہیں ہے اس وجہ سے شوا تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو ہم پڑھتے ہیں اپنے کرتے کی طرف تو جو مل ہمارا ٹپک ہے تو کرتہ ہم ابھی بات آ جاتی ہے کپڑے پہ تو دوستو اس چھوٹے بچے کا جو ہوتا ہے پیس اگر آپ چھوٹے بار میں لیتے ہیں تو وہ تقریباً اگر کھلا ڈلا آپ بنانا چاہیں تو پونے دو گز بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے مارکیز میں تو پونے دو گز اتنے بچے کے سائز کیلئے بلکہ کپڑا ہے اور اگر آپ بڑے بار میں لیتے ہیں تو یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بھر پہ کہ اس کا بھر کتنا ہے اگر سوا گز ہے تو بھی اس میں آپ کا یعنی بچے کا کرتہ بن جائے گا جوڑا پورا بن جائے گا تو اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی کوالٹی کا کپڑا لیتے ہیں تو وہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اٹھائیس انچ کا پیس تھا تو یہ جو ہمارا پیس ہے یہ چھوٹے بار میں ہے اور یہ تقریباً آپ اس کو ایک گز اور دو تین انچ اس میں فاتو تھا اس نے تو اس میں مجھے ایک گز کے ہی کپڑے چارج کی ہیں اور سوری پیسے چارج کی ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کرتے کی کٹنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے دوستو اپنا فرنٹ اور بیک ہوتارنا ہے تو ہماری کرتے کی لمبائی جو ہے وہ بیس انچ ہے تو بیس انچ میں آپ نے چار انچ پلس کر لینا ہے کیونکہ ہم بلکہ آپ سارے چار انچ کر لیں کیونکہ نیو کمر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر بعد میں اس قسم کی ٹینشنز ہو جاتی ہیں چھانٹی ویرا کرنے کے لیے تو اس لیے اگر آپ کے ادھا انچ پلس ہوگا تو وہ آپ کے لیے زیادہ بیتر لے گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے اپنا مارکنگ کر لینی ہے اس طرح آپ نشان لگا لیں اور اپنی کٹنگ کو سیدھا کر کے کارڈ لیں یہ آپ کا فرنٹ اور بیک ہوتار جائے گا اور اس پیس میں سے ہم اپنے بازو کٹنگ کر لیں گے تو دوستو سب سے کالے ہم اپنے بازو کٹنگ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ذرکندے کا بھی پتہ چال جائے گا اور ہماری جو کٹنگ ہوتی ہے وہ فرنٹ اور بیک کی وہ ہمارے کندہ اس میں بہت زیادہ انوال ہوتا ہے اس وجہ سے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ کندہ بھی ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو کندہ ویسے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ پونے ساتھ بیشہ کٹنگ کریں پونے ساتھ جب اس کی کٹنگ کریں گے تو سوچے کے قلیب آپ کا کندہ کیار ہو جائے گا تو اس نے بچے کے لیے تقریبن اتنا کندہ بہت اپنا نشان لگا لینا ہے دوستو ہمیں بتا چکا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کھلا کھلا ہو تاکہ بچہ کیونکہ یہ جو لائف ہوتی ہے بچے کی کھلنے کو نہیں کھلتی ہے تو بچہ اس میں کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو دوستو اب ہم نے اپنا جو ہے وہ اس کی بازو کٹنگ کرنے ہیں تو پونے ساتھ آپ کو میں نے اپنا نشان لگا لینا ہے اس ساتھ دوستو اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں سے اپنی کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ادھر سے آپ بے شک دو انچ پر اپنا نشان لگا لیں اس ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے پہلے ویڈیوز بنائی تھی تو یہ نشان مگرہ ہمارک نہیں کیا تھے تو کافی لوگوں نے اس چیز پر اعتراض دیا تھا کہ آپ ہمیں یہ نشان لگا کر نہیں بتاتے تو جس کی وجہ سے کافی اعتراض کاملے رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ چلے آج آپ کو میں نشان لگا کر اس کی کٹنگ بتا دیتا ہوں اس طرح آپ نے دوستو اس کی نشان لگا لیں اور یہ جو آپ کا دیپ ہے یہ آپ کی دو انچ کی آپ یہ دیپ ہے اس طرح یہ آپ کی دو انچ کی دیپ آگئی تو دوستو آپ نے یہاں سے کٹنگ اپنی سٹارٹ کرنی ہے اس کو یہاں سے لے کے جاتے ہوئے ادھر علمدہ کی طرح آپ نے ادھر سے شیپ دے لینے یہ دیکھیں دوستو یہ ایزی آپ کا تیین ہو چکا ہے کہ آپ نے دیپ کتنی دینے دو انچ آپ نے اس کی دیپ دینے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کی کٹنگ کی دیپ آگئی میں صرف یہ جو مارکے ہوتے ہیں یہ میں تھوڑ سے اچھے نہیں سمجھتا اس وجہ سے میں اس سے ضرور باتا ہوں تو پلیز آپ اس چیز کو محسوس نہ کریں پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے بتایا جاتا کہ سر آپ اپنے ایک سجنس کے ساتھ بھل پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس سٹوڈنٹ گاڈ لیند یہ کریں اچھا دوستو اس کے بعد آدھا انچ ہم نے یہاں دباؤ کا چھوڑنا ہے اس کے بعد ہمارا جو بازو ہے وہ یارہ انچ ہے تو ہم نے آگئی یارہ انچ پہ اپنا نشان لگا لینا ہے گول بازو ہم نے اس کے بنانے ہیں انشاءاللہ میں اس کے نیکس کو خورتہ بناؤں گا تو اس میں ہم اس کے ساتھ بھی اپلائی کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا تو نیچے جو ہم نے نشان لگانا ہے وہ آپ نے پھونے دو انچ پہ اپنا نشان لگا لینا ہے اور یہاں جو بکرم ہم نے اٹیچ کرنی ہے وہ تقلیبا ہم ایک انچ یا پھونہ انچ ہے ہم اس کا بکرم اٹیچ کریں گے ساڑے تین انچ ہم نے ارہم کا بازو کی گلائی رکھنی ہے اور کٹنگ ہم دہری باتیں آٹھ ہنچ کریں گے تو ہمارا ہاف چار آئے گا تو اس طرح دوستو آپ نے یہ نشان لگا لیا اب اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ہم نے میچ کر دینا ہے اگر آپ میچ کر لیں تو آپ کی اپنی مرضی لیکن اگر آپ صدائی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بے شرک اس میں صدائی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ نشان لگا کر اپنی رہنمائی کر لیں اس کے بعد دوستو ہم نے اس طرح شکٹنگ کر لینی ہے اور اپنے اس پٹنگ کو اس پٹنگ کی اینڈ تک ہم نے جا کر سٹچ کر دینا ہے تو یہ ہمارا بازو چھوٹا ملنہ سا پیار ہو چکا ہے اب ہم نے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہوئے اس جگہ پہ تھوڑا سا آپ نے ڈیپ کر کے اندر کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ نے اس کو ڈیپ کر کے تھوڑا سا اندر کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا جو یہ فرنٹ اس ہے وہ اس کی سیٹنگ اس کا خوبصوصی کے ساتھ آڑ ہے تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی زوجہ دلائی آپ کے سامنے ہے تھوڑا سا میں اس کو نشان کو اڑھانے اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پھر نشان برے لگتے ہیں تو میں اس وجہ سے ان چیزوں کو سجیس نہیں کرتا چلیں میں نے آپ کی پسند کی مطابق چلنا ہے تو اب ہم نے یہاں جو ساڑھ یا نش کا نشان لگایا تھا اب ہم نے اس پر نشان لگا لینا ہے اور اس جگہ پر ہم نے ایک چھوٹا سا کٹ اپلائے گا دینا ہے تاکہ یہ ہمارا واضح نشان بن گیا کہ ہم نے یہاں تک بکرم چپکا نہیں ہے تو اس جگہ پر ہم نے سٹریٹ بکرم چپکا لیں گے بارال وہ ہم جب سٹیچنگ کے پیریڈ میں جائیں گے تو اس میں میں اس پر انشاءاللہ سٹیچنگ پورا پر آپ کو خرچہ بنا کے اور اس کی سٹیچنگ پوری بتاؤں گا آپ نے ٹینشن نہیں دینی آج تو صرف انشاءاللہ اس کی میئرمنٹ اور ٹٹنگ کے ٹاپک میں ہم چل رہے ہیں تو جو ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اس پر خرچہ بنا کے اور اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ اس کی سٹیچنگ پر ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو بچوں کے کٹنگ ہے وہ آپ کو کہاں بگایا میں اچھے اچھے جو ڈیزائنز مرکیٹ میں اویلبر ہیں ان پر ویڈیو ضرور لاؤں گا تاکہ آپ اس سے پائدہ اٹھا سکیں تو ہمارا جو گھیر ہے دوستو وہ ہم نے تیرہ انچ رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر ایک انچ پلس کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اگر آپ نیو لرن کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈیڑھ انچ پلس کا لیے کریں تاکہ آپ کی رحمائی ہو سکیں اگر آپ کے پاس پیس پالتو ہوگا دوستو اگر آپ کے پاس پٹنگ میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے پیس پالتو ہوگا تو وہ آپ کے لیے بہتری کا بیس بنے گا تو اس طرح پیس دوستو آپ نے پھالتو پیس اپنا اتار لینا ہے اب ہم نے ہمارے پاس یہ دو پیس آ چکے ہیں ایک فرنٹ کے لیے اور ایک بیک کے لیے تو ہم ان کو پریس مار کے اچھے طریقے سے اس طرح سیدھا کر لیتے ہیں اس طرح خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو اپلائے کر رہنا ہے اس طریقے آپ نے لازمی ڈعا کرنی ہے کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کیونکہ جو آج کل کپڑے آ رہے ہیں کچھ بڑھنے والے ہوتے ہیں کچھ اسٹری لگنے سے کم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اسٹری پہلے ہی لگا لیں گے تو اگر سلائی کے دوران اس میں جو بڑھنا ہے سلائی لگنے کے بعد جب آپ اس پر اسٹری لگائیں گے تو اگر وہ کپڑا کم ہونے والا ہے تو وہ آپ کی سلائی اس میں کھچی کھچی آئے گی اور اگر کھلنے والا ہے تب بھی وہ کھچی کھچی ہی آئے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے لئے وہ انسان کا باعث بنے گی تو آپ نے غفلت نہیں کرنی اس طریق پراپر استعمال کرنی ہے آپ کے کام کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی پریسنگ اس میں بڑی انوال ہوتی ہے اب دوستو یہاں آپ نے تھوڑا سا مزید احتیاط کرنی ہے یہاں احتیاط کی مہنی چیز جو ہے ہماری وہی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا یہ جو پیس ہے اس کو بلکل سیدھا کر لینا ہے دوستو اس طرح ہم نے اس کو بلکل سیدھا کر لیا اس کے بعد دوستو ہم نے اس پر کٹنگ اپلائی کرنی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنی جو ڈیپ دینی ہے فرنٹ کی تو وہ آپ بے شک دو انچ دے دیں دو انچیں زیادہ بیتر رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو انچیں اگر آپ کی ڈیپ ہوگی تو آپ کا جو حالہ ہوگا وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ پہلے گا دو انچ آپ ڈیپ دیں اور ڈیڑھ انچ آپ اس کی وڈس دیں تو یہ آپ نے اس کی وڈس دیں دی تو ادھر آپ ایک چھوٹا سا سکیچ اپنا اپنی گلائی کے لیے اپلائے کر لیں یہ آپ نے اپنا سکیچ بنا لیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں سے کروس جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو اس کی ڈیپ کرنی ہے وہ دوستو آپ نے یہاں سے ڈیڑھ انچ پہ آپ نے اس کی ڈیپ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا تیرہ تین کر لیتے ہیں تو ساڑھ دس انچ ہمارا تیرہ ہے تو ساڑھ دس انچ میں ہم نے ایک انچ پلس کرنا ہے ساڑھ یارہ ہو جائے گا تو ساڑھ یارہ کا ہم نے اب حاف معلوم کرنا ہے جو میں نے آپ کو تریقہ کر بتایا جہاں انچیٹیپ پہ ساڑھ یار آتا ہے اپنے وہاں انچیٹیپ کا دوسرے صرف رکھ کے اپنا اس طرح سنٹر کر لینا ہے تو یہ آپ کا بتا رہا ہے کہ پہلے چھینچ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا ساڑھ دیگا رہا ہوں تیرہ مکمل آ جگہ ہے تو اس جگہ پہ آپ اپنا نشان لگا لیں اس جگہ پہ آپ کا تیرہ فکس آ رہا ہے تو ہمارا تیرہ اس جگہ پہ فکس آ رہا ہے اور یہ نشان ہمارا اس جگہ پہ آ رہا ہے تو اب ہمارا جو گھے رہا ہے وہ ہم نے تیرہ تیار کرنا ہے تو آٹھ بھونی سات بھونی چودہ ہوتا ہے تو یہاں آپ چودہ پہ نشان لگا لیں یہ دیکھیں جو پیس ٹھوڑا سا فاضح ہوگا ہے یہاں سے آپ کی کٹنگ پھوپ سورتی کے ساتھ آ جائے گی تو دوستو ہاف چسٹ جو ہماری ہے وہ ہم نے چھینچ رکھنی ہے تو آدھا انچ ہم نے اس کے اندر پلس کر لینا ہے تاکہ جو دباؤ ہے وہ ہمارا ایدھی نکل ہے اب دوستو ہم نے ہمارے پاس یہ سائل آ چکا ہے یہ ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ تقریباً ڈیڑھ انچ اس کو ڈیپ دینا ہے تو ڈیڑھ انچ یہ سائل ہمارے پاس آ چکا ہے تو یہ کونہ ہمارے پاس آڈیڈی موجود ہے اس کونے کو آپ نے اس کونے کے ساتھ میچ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میچ ہو چکا اب ہم اس کی پہلے کٹنگ بلکہ کندہ ہم پہلے کلائک کر لیتے ہیں تو کندہ دوستو ہم نے سا چھین رکھا ہے تو دوستو آپ نے یہ چیز دین میں رکھنا ہے جتنا آپ نے کندہ رکھنا ہے اوپر سے اگر تیرہ آگر ہے تو دو انچ آپ نے بڑھانا ہے اور اگر آپ کے تیرے کے بغیر کٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک انچ بڑھانا ہے بس اس میں یہی فرق رکھنا ہے بہت سمپل سا میتھڈ ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے جو ادھر ایک انچ پلس کیا ہے تو میں نے اپنی جو دنس کی فول کٹنگ بتایا اس میں بھی یہی فرمولا آپ کو بتایا تھا آسان سا کہ اوپر سے آپ نے دو انچ پلس کر لینا ہے اور جو اگر آپ کا نو کندہ ہے تو اوپر سے یہ آپ نے تیرے کا پلس کرنا ہے جو آپ کا تیرے کا سائز ہوتا ہے اس میں تو آپ کندے میں کچھ چیز پلس نہیں نکا رہے ہیں تو جو کندے کی گلائی ہوتی ہے وہ ایک انچ باہر ہٹ کے آتی ہے تو اس کے اندر ایک انچ کا فرق آ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ نو انچ میں آپ نے ایک انچ پلس کر کے دس انچ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو بلائی ایکشٹر ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اندر کور ہو جاتی ہے تو یہاں بھی آپ نے سیم فرمولا اڈاب کرنا ہے ایک انچ صرف آپ نے یہاں پلس کرنا ہے کیونکہ جو تیرے کے بغیر کٹنگ ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ تیرہ اوپر کی طرف یا فرنڈ کی طرف نہیں آتا تو اس کے لئے ایک انچ کافی رہتا ہے تو آپ نے ایک انچ اس جگہ پہ لے جانا ہے اور ایک انچ پالتو اوپر کی طرف نکال کے رکھ لینا ہے تو سوہ چینچ ہمارا جو ہم نے کندہ ہے وہ رکھ ہے تو سوہ انچ میں اگر ہم ایک انچ پلس کریں تو وہ سوہ ساتھ ہو جائے گا تو اس جگہ پہ آپ نے سوہ ساتھ کا ایک گول دہرہ سا بنا لینا ہے تو بہت آسان سا یہ ایک تکہ کار ہے اس جگہ پہ تک میں آپ کا گول دہرہ بن رہا ہے تو آپ نے ادھر سے ہلکا سا آپ نے گلائی دے لینی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ایک سکیچ بند چک ہے کندے کا تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہماری فرنٹ کی کٹنگ دوستو ہو رہی ہے آپ نے یہ چیز مدے نظر رکھنی ہے یہ ہماری فرنٹ کی کٹنگ پھلکل یہی چیز آپ نے اس طرح آپ نے اپنی کٹنگ پراپر کر لینی ہے اب دوستو ہمارا آ گیا نیچے ہو رہا تھا تو ہم نے نیچے ہم نے اپنے پیس کو سرکا لینا ہے اس طرح تھوڑا سا نیچے آپ اس کو لے جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کا تجین کر لینا ہے کہ فار اگزمپل آپ نے ادھر سے ایک ہنچ رکھا ہے تو آپ کا ادھر سے بھی صحیح تقریبا ایک ہنچ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے آپ نے ایک ہنچ پلس کیا ہے یعنی یہاں سے آپ نے تیرہ جو جرس کٹنگ میں ہم بڑے سرکی کرتے ہیں تو ہم دو ہنچ بڑھاتے ہیں تو وہ دو ہنچ ہی ہمارا وہاں تیرہ لگتا ہے تو ابھی ہم نے یہاں ایک ہنچ بڑھایا تو آپ نے بھی اس جگہ پر ایک ہنچ ہی بڑھانا ہے اس جگہ پر آپ اپنا نشان لگا لیں ایک ہنچ کا اور اسی طرح ایک ہنچ کا نشان آپ نے ادھر لگا لینا بہت ایزی کٹنگ ہے تو تیرے کے بغیر کٹنگ تو بہت آسان ہے کچھ لوگ میرے دوست پرشان ہوتے ہیں کہ تیرے کی کٹنگ بہت مشکل ہے تو تیرے کی کٹنگ میرے حساب سے عام تیرے کی کٹنگ سے زیادہ آسان ہے آپ نے اس میں ٹینشن نہیں لینی بس ارم کولیکشن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے مزید آسانیاں ارم کولیکشن لے کے آتا رہے گا تو دوستو اس کے بعد یہ جو ہم نے ڈیپ دیا یہ تو ہم نے زیادہ دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا فرنٹ تھا تو اب ہم نے جو ڈیپ دینی ہے وہ ہم نے کم ڈیپ دینی ہے کیونکہ اب ہم نے اپنی بیک ہی طرف جانا ہے تو اس کے لئے آپ ڈیپ ذرا تھوڑا سی کم دینے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے صرف ادھر کر لیا ہے صرف آپ نے اگر اپنا آپ کو کسی 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 کا ڈاؤٹ ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اپنا یہ جو مارکنگ ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا ساتھ تھوڑا ساتھ باہر آرہا ہے تو اب اس کو اگر آپ اوپر لے کے جائیں گے تو یہ ہمارا تقریباً اس کے اوپر پروفیکٹ بیٹھ رہا ہے تو یہ اس کا آسان سا پوریا آپ کے سامنے ہیں اچھا یہ جو ڈیپ ہے پھر آپ کے questions شروع ہو جائیں گے تو یہ ڈیپ ہم نے تقریباً ایک انچ کے سوہ انچ کے قریب ہونے اس کی ڈیپ دی ہے اب ہم اس کی cutting پرابر کر لیتے ہیں بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ایک سیڈ سے آپ نے سیڈ مینٹین رکھا ہے تو اب ہم back ہی cutting کر رہے ہیں تو back ہی cutting آپ نے تھوڑی سی باہر کی طرف رکھنی ہے تو یہ دیکھیں دوستوں ہم نے ایک تھوڑی سی cutting باہر کی طرف کر لیا ہے اب ہم نے اسی طرح اپنا یہ جو ہمارا نشان لگا ہو ہے اس کو اوپر کرتے ہوئے اور گہرے کے نشان کو اوپر کرتے ہوئے ہم نے اس کو اینڈ تک لے جانا ہے یہ دیکھیں دوستوں اب ہم نے اپنی جو length ہے اس کو ہم نے پار لینا ہے تو بیس انچ ہماری length ہے آدھے انچ ہم نے یہاں پلس کیا کیونکہ یہاں ہم نے جو دباؤ چھوڑنا ہے اس کے بعد ایک انچ ہم نے یہاں پلس کرنے کے بعد اپنا نشان لگا لینا ہے اکیس انچ ہمارا نشان آگئے تو اکیس انچ پہ ہم نے رکھ کے اس کو cutting کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستوں بہت ہی زبزست ہے آسان سے طریقے کے سال آپ کی کمیت cutting ہو چکی ہے اب ہم نے جو اس کا half ہے وہ ہم نے جہاں تک ہم نے اس کی ٹاک بنانا ہے وہ ہم نے ساڑھے سات انچ پہ اس کا نشان apply کرنا ہے یہ دیکھیں دوستوں اچھا اگر آپ ارم تو ویسے یہاں پاکٹ adapt نہیں کرتا اگر آپ یہاں پاکٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈیڑھ انچ پہ یا پونے دو انچ پہ یہاں نشان لگا لیں ایک cut کے لیے اور ایک نشان آپ یہاں ڈائی انچ پہ لگا لیں یا سوا دو انچ پہ لگا لیں اور یہ جو آپ کا ہار ڈالنے کے لیے جو area سوا تین کے انچ کے قریب رہ جائے گا اور اگر آپ یہاں پاکٹ لگانا چاہیں تو آپ ساڑھے چھیں ساڑھے ساتھ ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے نو انچ پاکٹ کی لمائی کٹیں اور اس کی جو چڑائی ہو وہ تقیباً پانچ انچ ہونے چاہیے تاکہ جب وہ دون تر سے بیننگ ہو تو چار انچ یعنی دو انچ اس جگہ پہ رہ جائے اور دو انچ بیکس پہ رہ جائے چلیں ٹھیک ہے دوستوں میں اس پہ چلیں ایک پاکٹ بھی ہم ساتھ اٹیج کرنا آپ کو نہ سکھا دوں گا چلیں چھوٹے بچے کی اسی بانیں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو اس کی ہم ایک چھوٹی سی پاکٹ بھی ساتھ اٹیج کر دیں گے تو وہ انشاءاللہ ہم جب خرچہ بنائیں گے تو اس پہ یہ ویڈیو میں اپنی وہ مکمل کرنوں گا تو امید ہے دوستو بہت ہی زبردست چھوٹی سی چنی منہ سا ایک کرتہ آپ کو میں نے آج کٹنگ کرنا سکھایا اس کی سٹیچنگ کی طرف بھی بڑھیں گے بہت سے دوستوں نے مجھے پر بہت لوٹ ڈالا ہوگا ہے سب کٹنگ تو ہمیں بہت آتک آپ نے سمجھا دیا لیکن آپ سٹیچنگ کی طرف جائیں تو دوستو میں انشاءاللہ سٹیچنگ کی طرف ضرور جاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹاپک ہم کلیر کر لیں اس کے بعد ہم اپنے دوسری ٹاپک کی طرف بڑھیں تو انشاءاللہ ہم گئے بغائے اپنے ٹاپک کی طرف سٹیچنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہیلپل ثابت ہوئی ہوگی تو میں آپ سے ضرور امید کروں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے تھی ٹاپک پر اللہ حافظ